ایک تو آپ نے میری بہن کو اپنے بیمار بیٹے کے ساتھ باندھ دیا اور پھر بھی آپ کو میری بہن سے شکایتیں رہتی ہیں کیونکہ وہ محروز کو مجھ سے دور کر رہی ہے آج تک محروز نے اپنا کوئی بھی فیصلہ خود سے نہیں کیا کل اس نے سرجری کا فیصلہ کیا اور آج وکیل کو بلا دیا سنی کی آئینہ دیں اس کے آپ غلط کیوں سوچ رہی ہیں آپ خود سوچیں نا اینی بھابی کے سامنے ساری حقیقت دی ان سب چیزوں کے باوجود اس گھر میں کوئی بہو ٹکتی نہیں نا یہ تو دونوں بہووں کا ضرف اچھا ہے کتنا سب خونے کے باوجود انہوں نے ہمیں معاف کر دیا تو کوئی احسان نہیں کیا ان لوگوں نے محلے کے گھر سے نکل کر ایش و آرام کی زندگی گزار رہی ہے لاکھوں کے زبرات پیسہ گاڑی نوکر چاہ کر کس چیز کی کمی ہے اس گھر میں تو یہ ہے آپ کی جھوکی کی مط کیا بات ہے آکی میں پہلی بار کسی ماں کو اپنی اولاد کی جان کی قیمت لگاتے دیکھ رہی ہوں ایمل خبردار جو ایک اور لفظ بولا تو سوری کرو ممی سے اینی معاف کر سکتی اینی لیکن میں نہیں شہریار لگام دو اسے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ممی ممی پلیز آپ بھول جائیں اس کی بات آپ پلیز محروز بھائی کے لیے دعا کریں کہ وہ چلدی سے ٹھیک ہو جائے میں بات کروں گا سمجھاؤں گا ایمل آرے کیسے نہ اُلجھیں با جی اس گھر کی بڑی ہے ان کی مرضی کے بغیر اس گھر کا پتہ بھی نہیں ہلتا تھا اور اب آپ جسے دیکھو اپنی مرضی چلائے جا رہا ہے اس گھر میں کیا ہوگی آپ کو خالا جلتی پہ تیل نہ چھڑکے پلیز ایمل بھابی کا حق ہے کہ اس دھوکے پہ وہ اپنا احتجاج کرے سن رہی ہیں با جی سن رہی ہیں فان کی باتیں آرے چھپ کر جو تم لوگ دیکھنے رہو میں کتنی پریشان ہوں سب لوگ اپنے اپنی بین بجانے شروع کر دیتے ہیں یعنی کیا ہو رہا ہوگا بس تو وکیل صاحب جتنا جلدی ہو سکے آپ کا اغزاد تیار کیجئے آپ سمجھتے گئے ہوں گے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اگر میں سے احتیاب ہو گیا تو انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر اگر نہیں ہوا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ ویل میری والدہ کو دیجئے گا میرے دونوں بھائیوں کے سامنے اللہ سب بہتر کرے گا میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ تو آئیم لوکنگ فوروڈ کہ آپ جلد اس جلدی مجھے دے دیں اجازت ہے؟ جی بس میرا کام جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے اسی طریقے سے لکھ کے پورا کیا آپ بے فکر رہیے جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا شکریہ 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 شکریہ